شورت آفتا صناخا خوشگلو خوشلحان صناخا الحاج محمود الاسنہ شرفی ہماری آج کی اس نحفل میں تشریف فرما ہوئے آپ کو خوش آمدید اور بلا تاخیر میں بھائی محمد آمیل قادری صلی اللہ تمیز کہ آپ تشریف نائے اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرما سلو وللحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے عوان سے عالم شورت آفتا صناخا الحاج محمود الاسنہ شرفی قادری صاحب کو دعوتنات اس خیال کے ساتھ فرماتے ہیں میرے امام کہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ ہاں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ کہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اسی خیال کے ساتھ الہاج محمود الاسنہ شرفی اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں گے کہ خدا کرے کبھی تیبہ سے یہ پیام آئے کہ خدا کرے کبھی تیبہ سے یہ پیام آئے کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے اور خدا کرے عقیدت سے آباد ہمارے سینے رہیں آہاں خدا کرے عقیدت سے آباد ہمارے سینے رہیں ہم کبھی کربلا میں کبھی نجف میں کبھی بغداد میں تو کبھی مدینے میں رہیں کہ خدا کرے کبھی تیبہ سے یہ پیام آئے اسی خیال کے ساتھ الہاج محمود الاسنہ شرفی ساغب امی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں اعوذ باللہ السمیل علیہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد انکا ما تحب ہو ترضا بے انت سلی علیہ سلاة و سلامن علیہ یا خاتم النبیین وعلا آلکا و اصحابکا یا جد الحسن والحسین لی خمسة اطفی بها حر المبائل حاتم المصطفی والمرتضا و ابناہما والخاتم یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیر آور یا شبیر یا شبر حاضر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خلق کے تاگہرائیوں سے آج کی پاکیزہ مقدس برکتوں رحمتوں نعمتوں اور انوار و تجلیات اور یہ وہ محقل ہے جس میں ہم لو لگا سکتے ہیں توجہ انعماق کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس محقل کو بھرپور انداز سے سن سکتے ہیں اور چاہیں تو جس طرح چاہیں سن سکتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے دلوں کو دامن بنا کے انشاءاللہ سکیں گے تو برکتہ رحمتیں ملتی رہیں گے انشاءاللہ مجھ سے قبل حافظ محمد آمیر راہ قادری صاحب کا اناؤس گوا تھا یہ ان کے گھر کی محفل ہے یہ نیت پہ رہیں گے تو میں نے اجازت چاہیے اور میں ان سے پہلے عقیدت کا اندرانہ پیش کر رہا ہوں دردے پاک پیش کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ نقا بے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا 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 تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا کیا بات مولا تا عمر کردی آنا مخادر ہر سال کردی آنا مخادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہرمین شریفین میں آمیر بھائی بھی اس بات کی ہواید دیں گے حافظ آمیر صاحب ماشاءاللہ کہ یہ حج کی ہیں لے کے جاتے کافلے عمر پر ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں کہ ہرمین شریفین کے سفر میں جب تک ایک کیفیت ہے کہ چاہے وہ خدا میں ہو جائے یہ کیفیت ہے یا چاہے بس نے نبی شریف روزہ انور کے پاس ہو وہ کیفیت کیا ہے کہ جب انسان انتہائی کیفیت کے ساتھ روتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتا ایسے روتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتا ہشکیاں بن جاتی ہیں روح جا رہا ہوتا ہے اور کافی دیر تک روتا ہے اتنا روتا ہے اور اس میں اللہ کے حضور معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے گناہ بھی یاد آرہے ہوتے ہیں توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے آنسوں اتنا بہتنا ہیں اتنے بہتنا ہیں کہ پھر اس کے بعد جب وہ رو رو کے جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سکون سا ایک رہت سینے پر ایک تھندک سی پہنچی اور یہ ایک بوجھ سا لے کر آیا ہوتا ہے اپنے ساتھ اس کو ایسا محسوس ہے وہ بوجھ اتر گیا اور میری حاضری قبول ہو گئی ہے یہ کیا کہت ہے وہ جب تک پیدا نہیں ہوتی ہرمین شریفین کے سفر میں کبھی کبھی انسان کو یہاں بھی عطا ہو جاتی ہے انسان جب پریشان حال ہوتا ہے تو رو پڑتا ہے آنسوں نکل جاتے ہیں اور اللہ کی حضور توبہ کے الفاظ ادا کرتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ جو کیفیت کبھی ایک بار یہاں بھی ہو جاتی ہے اور جب ہرمین شریفین میں ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک حاضری قبول ہو گئی ہے کیوں ہمی روئے اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سب کو عطا فرمائیں محفلوں میں بھی عطا ہو جاتی ہے کبھی ایک بار شاعر نے کہا یاد آ گئی جب اپنی خطائے عشقوں میں دھلنے لگیلت جائے میں رویا میں رویا خلاف کعبہ پکڑ کر مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر جو انسان پہلی بار جا رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے ایک خوف ہوتا ہے اس کی دل میں میں خان خدا میں جا رہا ہوں کعبت اللہ میں جا رہا ہوں اس در کا ایک جلال ہوتا ہے ایک روب ہوتا ہے ایک وقار ہوتا ہے ایک دب دبا ہوتا ہے انسان جب پہلی بار جا رہا ہوتا ہے اور ڈرتا ہوا جاتا ہے ایک خوف کے ساتھ جاتا ہے اور جب اللہ کے حضور خوف کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور جب ہوتل سے جب وہ ٹی وی ٹیلیویزن میں دیکھتا ہے تو ہرمین شریف میں بڑا رش ہو رہا ہے دل دھرنے کی جگہ نہیں میں کیسے جاؤں گا ہوگا کیا ایک خوف کے ساتھ جاتا ہے اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں اپنے رب کے در پہ جا رہا ہوں بیت اللہ کو پہلی بار دیکھوں گا ایک خوف اس در بار کا اب کیا ہوتا ہے جب انسان خوف کھاتا اس در پہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطافق نے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونت کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر درد پاک کا انظرانہ پیش کریں ابھی اشعار پڑے بھائیں کہ خدا کا ذکر کریں ہم پڑی میں نے خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں درود پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کریں اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کریں زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں درِ رسول پہ جس دم غلام کا سر ہو قضاء سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضاء نہ کریں آئیے مل کر باہر گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے مل کر پڑھنا ہے میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں مل کر پڑھیں بلغن مولای آلیہی کشا خان جا بی جمالی ہی حسنا جمیع بی صالی ہی صلو علیہ وآلیہی ہوں درود تجھ پہ بھی آمنا اے میرے حضور کی والدہ ہوں درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے صلو علیہ وآلیہی صلو علیہ وآلیہی جاتے ہوئے دیکھا ہے جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت ایک شخص ریہ ڈی لگاتا تھا کھلہ لگاتا تھا ہج پہ جا رہا تھا لوگوں نے کہا irrelہ اگلہ مہنگ کوز pork игра کا کہاں تم تو ریے ڈی لگاتاww ریے ڈی میں لگاتا ہوں میرا ray رب ہر تھی لگاتا ہے انتظام تو اس نے کرنا ہے ہم تو مخبondo کو دیکھتے ہیں اسباب کو تھوڑا دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں پیسہ کہاں سے آیا کہاں وہ کہاں سے ہو مچلو تو صحیح آنسی تو بہو اللہ کی حضور دعا تو کرو اسباب کرنا اس کا کام ہے آپ کا کام دعا کرنا ہے اسباب کرنا اللہ کا کام ہے اس نے آپ کی نصیب میں لکھا ہوگا ضرور آپ جائیں گے انشاءاللہ اور جب تڑپتے دل کے ساتھ جائیں گے تو یوت بھی اور ہوگا انشاءاللہ جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بولایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے سلو علیہ وآلہی چھوڑنا تیرا تیرا پیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا پیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا جس پہ نازل کلامِ الٰہی ہوا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا ایسی خوشبو جمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے کہہ دیجئے سمحان ہے میں کشو آو آو مدینے چلے دست ساقی کوسر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام دھر جائیں گے چند اشار اشار برکت کے لیے قصیدہ بردشریف سے پیش کر کے آپ سے میں اجازت لوں گا اور مجھے بلکل احساس نہیں رہا وقت اور اس طرح تیزی سے گزر گیا بس قصیدہ بردشریف سے چند اشار پیش کروں گا اور آئیے ہم سب ملکر پیش کرتے ہیں مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلق کل بھی ہیمی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں موشکراتی تھی ہواں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہے ہر دو سر تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر خلق کل بھی ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل میں اے شاہدی اے بہترم آپ کا کوئی مماصل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا حسین و مہجبین و ناظنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی ہی مثال نہ بھی لی مولا یا صلی و صلی تائیمًا آبادًا على حبیبی کا غیر الخلق محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر حمد شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی اسا ہے مولا یا صلی و صلی دائمًا آبادًا علن نبی و اہل بیت کل بیمی اللہ کریم میرا پڑھنا اور آپ کا حباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و قبول و منظور فرمائے آمین بجاہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے احسن انداز کے ساتھ الحاج محمد الہسن شرفی قادری اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کر رہے تھے اسٹیج پر ایک اور خفصورت صلی اللہ خان مصطفی عالم اسلام کے انتازم عروف صلی اللہ خان مصطفی جناب محمد عامر قادری موجود ہیں انہی کو دعوتنات اس خیال کے ساتھ کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر کہ دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں آہا جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر کہ دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں کہ میرے آقا کہیں ہم پہ اتنے کرم کب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں کہ دیدارے نبی کی تمنا کو لے کر آہا دل رہا ہے